رسول اللہ کیا فرماتا ہے جو بات نہ مانے رسول اللہ کی آگے اللہ فرماتا ہے سورة توبہ سورة نمبر نو آیت نمبر چوبیس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے خل انکان آباؤکم چاہے وہ تمہارے باپ ہو وابناوکم تمہارے بیٹے ہو وائخوانوکم تمہارے بھائی ہو وازواجوکم تمہارے بیویاں ہو واشیرتکم یا تمہارے کمبے اور قبیلے والے ہو یا تمہاری وہ دولتیں جو تم نے کما رکھی ہے یا وہ تیجارت جس میں تم گھاٹے سے ڈرتے ہو یا وہ گھر جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ تم ان سے محبت کرتے ہو فتربسو تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا حتی یعطی اللہ بھی امری جب تک کہ اللہ اپنا حکم تم پہ عذاب نہ لالے واللہ لا احد الخوم الفاسقین اور اللہ سبحانت اللہ ایسے فاسق خوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ رب العزت نے آنڈ باتیں گنائی ہیں اور یہی آنڈ باتیں ہیں جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی تاعت سے رکتی ہیں آباؤکم ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے وابناوکم ہمارے بچے نہیں کرتے ہی ہم نہیں کر سکتے یہ کام ان کا کیا ہوں گا واخوانکم اور ہمارے بھائی لوگ نہیں کرتے ہی کام وازواجکم ہماری بیویاں واشیرتکم ہمارے کمبر خبیلے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے اور مال جس کو کمانے کے لئے انسان اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ گھر جس کے جو تجارتیں جس کے نقصان سے انسان ڈرتا ہے اور وہ گھر جس میں رہنا پسند کرتا ہے یہ آٹ چیزیں ہی وجہ بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کوشش کرنے سے زیادہ تم اسے محبت کرتے ہو فترب بسو تو پھر تم انتظار کرو حتی یعطی اللہ بھی عمری جب تک اللہ اپنا فیصلان نہ دے اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ایس شخص کون ہے جائز نہیں ہے رائے رکھنا دوسرا کہا وہ فاسق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی بات رکھ آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے اس سے بڑھ کر سوری علی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے فائن تولو